اسلام علیکم ناظرین ناظرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے فیصل قریشی کا رولہ پاکستان میں بہت زیادہ پڑ گیا ہے بہت زیادہ ان پر تنقید ہو رہی ہے اور باقاعدہ سے اب انہیں دھمکیاں دی جارہی ہیں فیصل قریشی کو اور ان کی فیملی کو بھی دھمکیاں دی جارہی ہیں یہ لوبی پاکستان کے اندر سے کام کر رہی ہے جو انہیں دھمکیاں دے رہی ہے اور ان کی بیٹی کی بھی باقاعدہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بیٹی نے بھی فیصل قریشی کی حوالے سے ایک بیان جاری کیا اور گزشتہ 48 گھنٹوں سے فیصل قریشی پاکستان کی ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت کر رہے ہیں بنیانی طور پر فیصل قریشی نے اپنے پروگرام میں بات چیت کی تھی اور ایک فائل کا ذکر کیا تھا اتنی موٹی تقریباً وہ فائل ہے میں نے خود دیکھی ہے ان کے ساتھ جو موجود تھے لیگل مائنڈ جو ایڈوکیٹ تھے راو کریم ان کا نام ہے اور انہوں نے بقاعدہ سے وہ فائل مجھے بھی دکھائی ہے اس کے اندر تمام تر وہ تصاویریں موجود ہیں جو تصاویریں پاکستان کے اندر کوئی بھی دیکھے تو جیس طرح سے فیصل قریشی نے کہا گیا یہاں پر آگ لگ جائے گی وہ کچھ بیسہ ہی معادوس کے اندر موجود ہے وہ نیائے طور پر پاکستان کے اندر سے کچھ سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس ہیں فیس بک ایکاؤنٹس ہوگے پاکستان کے اندر سے ٹویٹر ایکاؤنٹس ہوگے پاکستان کے اندر سے یوٹیوب ایکاؤنٹس ہوگے اور وہ مسلمانوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں مقدس کتابیں ہیں ان کا مزاک اڑا رہے تذہیق کر رہے ہیں اور یہ تذہیق صرف وربلی نہیں ہے الفاظ کی حد تک یا لکھنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے بہت آگے کی بڑھ کر ہے کہ جہاں پر بہت غلیز قسم کے اشارے کی جارے ہیں بہت غلیز قسم کا مواد ہے جو تصاویروں کی صورت میں موجود ہے اور وہ جو بھی دیکھے گا وہ ایک دفعہ چیخ اٹھے گا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے چونکہ اس کے اندر کوئی بیمار ذہنیت موجود نہیں ہے بلکہ یہ ایسا محسوس اور گستاخی بھی نہیں یہ اس سے بھی اگلی چیز ہے کہ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے کوئی بھی مذہب ہو آپ اس لیول پر آ کر توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ان تصاویروں کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کا ذکر فیصل قریشی نے اپنے پروگرام میں کیا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں لاسکے لیکن جو باقی لاسکتے تھے قابو جذبات کی اوپر انہوں نے ان کے خلاف ٹرینڈ بنانے شروع کر دیا اور انہیں نا صرف گالم گلوچ بر کے دھمکیاں بھی بقیادی سے دینا شروع کر دی ہیں بول نیوز کا پروگرام تھا جی اور عالم کے بول فیصل قریشی کی ٹرانسمیشن تھی اور فیصل قریشی نے اس ٹرانسمیشن کے دوران ایک بریک ہوتی ہے اور جب بریک کے دوران فیصل قریشی کو وہ فائل دکھائی جاتی ہے جو کہ اتنی موٹی ہے جس کے اندر تمام تر وہ تصاویریں اور وہ موات موجود ہے اور وہ یو سبیز بھی ہیں جب وہ فیصل قریشی کو دکھائی جاتی ہیں بریک ختم ہوتی ہے تو فیصل قریشی کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر انہیں دکھانا چاہیے اور ان لوگوں کی جن ایکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کریں اور ان کے شناخت پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں یعنی لوگوں کو لاکر دکھائیں یہ چہرے ہیں جی جو یہ گستاخانہ چیزیں پھلا رہے ہیں اور یہ چہرے ہیں جو بنیادی طور پر پیسے لے کر یہ سارا معات پوسٹ کر رہے ہیں یا اپلوڈ کر رہے ہیں جو ہی فیصل قریشی نے یہ کہا کہ اس کے بعد ایک ریاکشن سامنے آیا اور یہ ریاکشن یہ تھا کہ فیصل قریشی نے نفرت انگیز بات چیت کی ہے فیصل قریشی نے لوگوں کو بھڑکایا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کوئی ایکسٹریم لیول پر چلے جائیں لوگوں کو مارنا شروع کرنے سرکن کے اوپر اس سے یہ تاثر لیا گا حالانکہ فیصل قریشی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب تک آپ شناخت ظاہر نہیں کریں گے یہ معاملہ ایڈرس نہیں ہوگا ونس فار آل اسے ایڈرس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر باتچیت ہونے چاہیے اور عدالتیں پاکستان کا میڈیا پاکستان کے ادارے اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن لیں بعد میں برحال انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین بھی کیا کہ اس وقت وہ جذبات میں تھے اور جذبات میں آ کر انہوں نے مریائی طور پر یہ سارا ریاکٹ کیا ہے اب بہت سارے لوگ یا بہت ساری ارگنائزیشنز پیمرا کو یہ بات لکھ رہی ہیں کہ فوری طور پر فیصل قریشی کا پروگرام اور بول نیوز کو بند کر دیا جائے کہا جا رہا کہ فیصل قریشی اور بول کو بند کرنے یعنی بول کو آپ نے بولنے نہیں دینا یعنی جو بھی اس کے بارے میں بولے گا اسے آپ نے روکنا ہے خاموش کروانا ہے گلہ گھونٹ دینا ہے اس ملک کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے بات کرنے سے لوگوں کو مسائل پدا ہو جاتے لہٰذا آپ نے بولنا نہیں ہے اور یہ بات آگے تک نکل گئی ہے اسے پہلے فیصل قریشی کو دھمکیاں دی جاری تھی اب ان کی فیملی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کو ٹریس کیا جا رہا ہے اور ان کی فیملی کو بقاعدہ سے کچھ جگہوں پر قلاishment کیا جا رہا ہے کہ انہیں دھمکیا جا رہا ہے فیصل قریشی کی بیٹی نے کھل کر کہا ہے اور اپنے والد کے نام پیغام جاری کیا ہے انہوں نے کہا میرے والد آپ پریشان نہ ہوں آپ کی پبلیسٹی سے آپ کے فیم سے آپ کی طاقت سے یہ آپ کی ذات کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے لہٰذا آپ مضبوط رہیں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے بڑا اہم نویت کا معاملہ ہے کہ اس طرح کا معاد اگر موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو پاکستان میں ایف آئی اے ہے پاکستان میں سائبر کرائم ہے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے پاکستان کے اندر جوڈیشری ہے انٹیلیجنس ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر ریاستی بڑے مضبوط ادارے ہیں they should come up اور اس چیز کو once for all sort out کریں دیکھیں کہ کون سے بہروپیے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کا معاد کس کے کہنے پر پھیلارے ہیں اور انہیں کون ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں اور کون ہیں جو پیسے دے رہے ہیں اور کون ہیں جو ان کی پشت پراہی کر رہے ہیں خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ